بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے میں سوچتے ہیں بورڈ روپ سے لے کر کمیونٹی پروجیکٹ تک وہ پاکستان اور اس کی حدود سے باہر انمیت نگوش چھوڑ چکے ہیں اور جاری ہیں تو چلیے آپ کو انشکسیت سے متعارف کرواتے چلتے ہیں انشکسیت کا نام حسین داؤد ہے حسین داؤد پاکستان سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت خدمتیں خلق کرنے والے اور ماہرے تعلیم ہیں وہ ایک تجربہ کار کاروباری رہنما اور ویجنری ہیں جنہوں نے داؤد ہرکولیز گروپ اور انگرو کارپوریشن کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والی پینل اقوامی کمپنیوں کے لیے بسندیدہ شراکتداری میں تبدیل کر دیا حسین داؤد شہزادہ داؤد کے والد ہے جو ایک پاکستانی برطانوی تاجر اور مخیر حضرات تھے جو اپنے انیس سالہ بیٹے سلیمان اور آبدوس ٹائٹن کے اندر موجودہ دین دیگر افراد کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے جب وہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کی مہمبر گئے تھے آئندہ چند منٹوں میں ہم حسین داؤد کی ابتدائی زندگی پیشاورانہ سفر اور خدمت خلق اور تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے بارے میں بات کریں گے تو اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی اور پیشاورانہ سفر پر بات کریں تو حسین داؤد انیس سو تر تالیس میں ممبئی پریٹش انڈیا جو کہ اب ممبئی کے نام سے جانا جاتا ہے میں پیدا ہوئے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی زوجہ محترمہ کا نام کلسوم داؤد ہے ان کی والد کا نام احمد داؤد اور والدہ کا نام مریم داؤد تھا اور ان کی اولاد میں عزمے داؤد شہسادہ داؤد سپرینا داؤد اور عبدالصمت داؤد شامل ہیں حسین داؤد اینگرو کارپوریشن داؤد ہرکولیز کارپوریشن لیمیٹیڈ گراچی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ گراچی سکول فور بزنس اور لیڈرشپ اور داؤد فاؤنڈیشن کی چیرمن ہے اس کے علاوہ وہ عالمی اقتصادی فورم اور اس کی انصدادے بدنوانی اور تعلیم کی عالمی ایجنٹہ کانسلوں کے بھی رکن ہے مزید اگر ان کی سابقہ ذمہ داریوں پہ بات کی جائے تو وہ مارچ 2018 تک چھ سال کے لیے کراچی میں خوب پاور کمپنی کے چیرمن تھے اس کے علاوہ وہ کراچی میں پاکستان بزنس کانسل کے ٹریکٹر بھی رہے صرف یہ ہی نہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لہور میں بورڈ آف گوئرنرز کے عراقین میں بھی شامل تھے مزید انڈس انٹرپنیورز ٹی ای ای کے عالمی چارٹر میمبر بھی رہے اس کے علاوہ کراچی میں تاؤد کالج آف انجنیرنگ اور ٹکنولوجی کے ایڈوائزری کمیٹی کے رکن بھی رہے مزید لہور کے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر میں بورڈ آف گوئرنرز کے رکن بھی دے وہ پاکستان کراچی میں اٹلی کے اعزازی کانسل کی حیثیے سے خدمات بھی انجام دے چکے ہیں اگر حسین داؤ کی تعلیم پر بات کی جائے تو وہ ریاستہ آئے متحدہ کے نورتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے لوگ سکول آف مینجمنٹ سے ایم بی اے کی دگری حاصل کر چکے ہیں اور پر تانیہ کی شیففلڈ یونیورسٹی سے میٹال رجی میں گریجویٹ ہیں اور اب بات کرتے ہیں حسین داؤ کی ناکابل فرموش خدمت خلق پہ جس میں سر فہرست داؤ فاؤنڈیشن کا نام آتا ہے داؤ فاؤنڈیشن پاکستان میں ایک نیجی چیریٹی ٹرسٹ ہے جسے 1961 میں حسین کے والد احمد داؤ نے تشکیل دیا تھا 2000 میں حسین داؤ نے اس کی صدارت سنبھالی یہ مختلف سکول چلاتا ہے اور انگرو فاؤنڈیشن کو ماونت فراہم کرتا ہے انہوں نے ٹپی دیکھ پال کے شعبے میں بھی کام کیا ہے اور پاکستان میں 2005 میں آنے والے زلزلے 2010 میں آنے والے سیلام اور 2004 میں سنامی سے متاثرہ افراد میں پاکستان کی مدد بھی کی اس کے علاوہ انہوں نے کرونا وائرس کی عالمی وبا 2019 2020 سے پچاؤں کے لیے حکومت پاکستان کو ایک ارب روپے اتیع کیے اور آخر میں ہم بات کریں گے حسین داؤت کو دیئے گئے ایوارڈز کے بارے میں حسین داؤت کو مارکٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان نے 2016 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز سے نوازا ہے اس کے علاوہ 2018 میں انہیں حلالی انتیاز سے بھی نوازا گیا جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا سویلین ایوارڈ ہے اور پینل اقوامی سطح پر انہیں دو جون 2008 میں افیسر آف ٹا آرڈر آف میریٹ آف ٹا ایٹیلین ریپبلک ایٹلی کے ایوارڈز سے بھی نوازا گیا داؤت صاحب اچھے اکلاک اور کردار کی بنیاد پر انسانی ترقی کو فروغ دینے کے لیے پور ازم ہے وہ اپنی پیشاورانا کامیابیوں کے علاوہ لوگوں اور کاروبار دونوں کی ترقی کی سلاحیت میں سرمایہ کاری کو ترجی دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ کائدانہ ترقی آلہ ہنر اور بینل اقوامی شراکتداریوں پر توجہ مرکوز کی ہے پاکستان کو اور ہمارے معاشرے کو ایسے بہت سے غیرممولی شخصیات کی ضرورت ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ حسین داؤد اور ان کے جاری کردہ چیریٹی سلزلے کو بہت زیادہ ترقی دیں آمین ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو احتتام پذیر ہوتی ہے اگر ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی معلوماتی لگی ہے اور آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے ساتھوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ